اور جلالی نام میں بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کا اسلام آپ کو قبول ہو عزیز ناظرین ہم زندہ خدا کا شکر کرتے ہیں جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور اس نے ہمیں زندگی دی ہے اور یہ فضل وقشا ہے کہ ہم اس کے قدموں میں جھکیں اور اس کی حضوری میں آ کر اس سے برکت پائیں آج کا یہ برکت موقع ہمارے لئے باعث سے خوشی ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں گے خدا کی کلام مقدس میں خروج نام عباب آٹھویں آج سے میں پڑھوں گا کلام خدا میں لکھا ہے اور خدا نے موسیٰ اور حرون سے کہا کہ تم دونوں بٹی کی راخ اپنی مٹھیوں میں لے لو اور موسیٰ اسے فراؤن کے سامنے آسمان کی طرف اڑا دے اور وہ سارے ملک مصر میں باریک گرد ہو کر مصر کے آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپولے بن جائے گی سو وہ بٹی کی راخ لے کر فراؤن کے آگے جا کھڑے ہوئے اور موسیٰ نے اسے آسمان کی طرف اڑا دیا اور وہ آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپولے بن گئے اور جادوگر پھوڑوں کے سبب سے موسیٰ کے آگے کھڑے نہ رہ سکے کیونکہ جادوگروں اور سب مصریوں کے پھوڑے نکلے ہوئے تھے اور خدا منہ نے فراؤن کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے جیسا خدا منہ نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنیں کلام مقدس کا پڑا اور سنا جانا ہمارے لئے باعث سے برکت ہو آئیے اپنے سر کو خدا منہ کی حضور چکھائیں سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بالو اسمان اور سونگ کے خالق اور مالک آئی زندہ خدا میں تیرا شکر تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا اور ان پر اپنی رحمت اور برکت سے اپنے برکت اور برکات کو ناصل کرتا ہے اے خدا منہ تیرا شکر کرتا ہوں اب جب کہ تو ہم سے کلام کرنے کو ہے تو ہمیں فصل باکش کہ ہم تیری گیاری اور امیق باتوں کو سنیں سمجھیں اور عمل کر سکیں اے خدا منہ اس وقت تمام ویورز کے لیے تیری برکت چاہتا اور اے خدا منہ ان کو دانائی بخش حکمت دیں اور آسمانی علم سے معمول کر تاکہ اے خدا منہ تیری گیاری اور امیق باتوں کو یہ سمجھیں اور ان کے زندگی تیری برکات سے معمول رہے اے خدا منہ میری دعا کو سن اور قبول فرما یہ دعا مانتا ہوں تیری پیارے بیچے اپنے خدا منہ یہ مسیح کے بسیلہ سے آمین خدا کی قرآن مقدس میں خروج نام آباب اور اس کی نامیات میں لکھا ہے اور سارے ملک کے مصر میں باریک گرد ہو کر مصر کے آدمیوں اور جانور کے جسم پر پھوڑے اور پھوڑے بن جائے گی آج کا مصمون ہے پھوڑوں اور پھوڑوں کی آفت عزیزو یہ مصریوں پر چھٹی آفت ہے ترتیب کے اعتبار سے یہ چھٹی آفت ہے اور انوان کے اعتبار سے یہ پھوڑوں اور پھوڑوں کی آفت کہلاتی ہے خدا کی قرآن مقدس میں جب ہم خروج نام آباب پر اس کی آٹھویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور خدا نے موسیٰ اور حرون سے کہا تم دونوں بٹی کی راکھ اپنی مٹھیوں میں لے لو اور موسیٰ اسے فیرون کے سامنے آسمان کی طرف اڑا لے خدا نے موسیٰ اور حرون کو کہا کہ وہ بٹی کی راکھ اپنی مٹھیوں میں لے لیں اور اسے وہ ہوا میں اڑا دے آسمان کی طرف اڑا دے عزیزوں خدا کی کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب دیکھا کہ بارہاں فیرون کو انتباہ کیا جاتا ہے لیکن وہ خدا کی بات نہیں سنتا اب فوراں خدا نے اپنے خاتموں کو کہا کہ وہ بٹی کی راکھ لے اپنی مٹھیوں میں اور اس کو آسمان کی طرف اڑا دے اور کلام خدا میں جب ہم اس کے خروج نام باپ کی نامیات پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور وہ سارے ملک مصر میں باریک گرد ہو کر مصر کے آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھوپولے بن جائے گی خدا کی کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں اور انسانوں دونوں کے جسم میں پھوڑے اور پھوپولے بن جائے گی وہ راکھ آسمان کی طرف اڑا آئے اور پھر وہ پورے ملک مصر میں تمام مصریوں کے بدنوں پر اور تمام ان کے جانوروں کے بدنوں پر پھوڑے اور پھوپولے بن جائے اور کلام خدا میں خروج نام باپ اور اس کی دسویں آیت میں لکھا ہے سو وہ بٹی کی راکھ لے کر فیراؤن کے آگے جا کھڑے ہوئے اور موسیٰ نے اسے آسمان کی طرف اڑا دیا اور وہ آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھوپولے بن گئے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بٹی کی راکھ جب انہوں نے آسمان کی طرف اڑائی تو وہ جانوروں اور انسانوں کے جسم پر پھوڑے اور پھوپولے بن گئے اور خدا کی کلام مقدس میں جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں دسویں آیت خروج نام باپ دسویں آیت سو وہ بٹی کی راکھ لے کر فیراؤن کے آگے جا کڑے ہوئے اور موسیٰ نے اسے آسمان کی طرف اڑا دیا اور وہ آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھوپولے بن گئے بن گئے اور جادوگر پھوڑوں کے سباب سے موسیٰ کے آگے کھڑے نہ رہ سکے کیونکہ جادوگروں اور سب مصریوں کے پھوڑے نکلے ہوئے تھے اور خدا نے فیراؤن کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے جیسا خدا نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنیں عزیزوں خدا کے کلام مقدس میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب ان کے جسموں پر جب مسلسل فیراؤن نافرمانی کرتا ہے مسلسل نافرمان ہے خدا کے حکم اور خدا کے کلام کے تابع نہیں ہوتا اب نہ صرف یہ کہ اس پر اس کی رئیت پر بلکہ اس کے جانوروں پر بھی وہ اب دکھ آیا عذاب آیا اور خدا نے آفت بھیجی عزیزوں خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان سخت دل رہتا ہے خدا کی طرف مائل نہیں ہوتا بارہا خدا کلام کرتا ہے اپنے خدا کے وسیلہ سے لیکن وہ اپنے اس بات سے ہٹتے نہیں نافرمان رہتے ہیں فیراؤن کی طرح تو پھر خدا عذاب اور آفت اور مسیبت کو ان کی زندگی میں بیجنا ہے عزیزوں اب ہم تھوڑا سا اس میں دیکھیں گے اس کے جو روحانی محفوم ہے اب اس کا روحانی محفوم ہم دیکھیں گے کہ خدا نے اسے کہا خروج نامباب اور اس کی آٹھویں آئے تو خدا نے موسیٰ اور حرون سے کہا تم دونوں بٹی کی راکھ اپنی مٹھیوں میں لے لو عزیزوں اب اس کے معنی کیا ہے یہ اس کے معنی ہے کہ اپنی اپنی مٹھیوں میں راکھ لے لو اسے مراد طاقت لے لو اور اتنی طاقت جتنی تم لے سکتے ہو عزیزوں خدا کے کلام مقدس میں اب جو بٹی کی راکھ ہے تو یہ اس کی یعنی مصری نظام اور مصری معاشد کی وہ مسنویت ہے اور وہ اس کی جھوٹا پن ہے اس سارے دینی نظام کا اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ بٹی کی جو راکھ ہے یعنی وہ سارا جو ان کا نظام دین ہے وہ سارا بلکل راکھ کی ماند ہے اور خدا سے وہ پاور لیں تاکہ سارے نظام کے خلاف کہ نہ ان کا خدا یعنی مسیوں کا خدا ان کو بچا نہیں سکتا اور اتنے عذاب آئے اتنی آفتیں آئیں اور مسیوں کا خدا اور ان کے دیوتہ ان کو بچا نہ سکیں عزیزوں صرف زندہ خدا ہے جو بچا سکتا ہے اور اس بطالت کو جو مصری بطالت اور جس کو انہیں اب مٹھی میں لیا ہے اور اب یہاں پر لکھا ہے چمم خروج نامباب اور اس کی آٹھوی آخری سا پڑھتے ہیں اور موسیٰ سے فیرون کے سامنے اسمان کی در اڑا دے فیرون کے سامنے سے مراد ہے فیرون کی آنکھوں کے سامنے سے اس سے اڑا دے اور عزیزوں جب ہم خدا کے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو یہ جو مٹھی ہے یا ہاتھ ہے یہ طاقت کو پاور کو ظاہر کرتا ہے اور خدا کے کلام مقدس میں جب ہم مطی کی انجیل 26 مباب پڑھتے ہیں مطی کی انجیل 26 مباب 64 آیت میں لکھا ہے یسو نے اس سے کہا تو نے خود کہہ دیا بلکہ میں تم سے کہتا ہوں اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دانی طرف بیٹھے اور اسمان کے بادنوں میں آتے دیکھو گے عزیز ہو یہ پاور کو صاحب کرتا ہے دانی طرف بیٹھے دیکھو گے یعنی رائٹ ہینڈ کی طرف تو مٹھی میں لینا یہ پاور کو صاحب کرتا ہے اور خدا کے کلام مقدس میں خدا اپنے خادموں کو جتنی وہ پاور لے سکتے ہے ان کو وہ پاور دیتا ہے اور اس لیے کہا انس کو تم اپنے مٹھیوں میں لے لو یعنی وہ سارا وہ جو بطالت ہے وہ تمہارے کنٹرول میں تمہارے ہاتھ میں ہے عزیز اسی طرح جب ہم لکہ کی انجیل اس کا بائیس و باب پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام مقدس میں لکہ کی انجیل بائیس و باب اور اس کی انتر بھی آیت خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے لیکن اب سے ابن آدم قادر مطلق خدا کی دانی طرف بیٹھا رہے گا اب یہ پاور کو صاحب کرتا ہے رائٹ ہینڈ اور اسی طرح جب ہم بٹی کی راہ کے مطلق دیکھتے ہیں تو بٹی کی راہ کے جو روحانی محفوم ہمیں ملتا ہے خدا کی کلام مقدس میں ملاک کی چوتھ باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بٹی کی ماند سوزان ہوگا تب سب مغرور اور بدکردار بوسے کی ماند ہوں گے اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاق بن کچھ نہ چھوڑے گا رب الافواج فرماتا ہے عزیز خدا کے کلام مقدس میں مغرور اور بدکردار کو بوسے کی ماند کہا گیا ہے اور آگ جو ہے ان کو جلا دیتی ہے یعنی جس طرح بغرور کیا غرور جل جاتا ہے بدکار کی بدی جل جاتی ہے اور اس کے معنی ہے وہ ساری بطالت ہے اور وہ سارا یعنی ان کے تکبر جلا ہوا اور ان کی بدکرداری جلی ہوئی اور وہ دن بٹی کی معنی دوگا اب اس کے معنی کیا ہے کہ بٹی کی راخ جو ہے وہ صاحب کرتی ہے کہ مسیوں کی بساری بطالت اور اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں ہم پداش انیس باب اور اس کی اٹھائیس میں آج پڑھتے ہیں پداش انیس باب اٹھائیس آیت میں یوں لکھا ہے اور اس نے صدوم اور امورہ اور اس ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دوما ایسا اٹھ رہا ہے جیسے بٹی کا دوما خدا کی قرام مقدس میں صدوم اور امورہ جس میں بدی تھی جس میں ناراستی تھی اور جس میں اس قدر گناہ تھا تو خدا کے قرام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدوم میں گناہ تھا صدوم میں بدی تھی صدوم میں اس گناہ اور بدی کی اس شدت کو ہم دیکھتے ہیں اور قرام مقدس میں لکھا ہے آسمان سے خدا نے اس سارے معاشر کو اس سارے نظام کو اس سے جلا دیا اور قرام خدا میں جب ہم بداش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو خدا کی کلام مقدس میں اس کی بربادی کی مطالق پداش انیس مواب اور اس کی تئیس میار اور زمین پر دوپ نکل چکی تھی جب لوت زغر میں داخل ہوا تب خدا نے اپنی طرف سے صدوم اور امورہ پر گندق اور آگ آسمان سے برسائی عزیز خدا کی کلام مقدس اور آگ برسائی اور اور کلام خدا میں پداش انیس باب اور اس کے اٹھائیس میار میں لکھا اور اس صدوم اور امورہ اور اس ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دعا ایسا اٹھ رہا ہے جیسے بٹی کا دعا خدا کے کلام مقدس جل گیا یعنی اس کے معنی ہے وہ ساری بطالت جل چکی ہے اور اسی طرح بٹی کی راہ کو لینے کے معنی کیا ہے کہ وہ ساری بطالت اب ختم ہے اور خدا اس کو اب اس بطالت کو یعنی جو ان کے نظام معاشرد پر ان کے نظام زندگی کی وہ ساری بطالت جو دینی امور معاشرد نظام اور زندگی کے تمام پہلوے میں تھی وہ گویا راہ کی طرح تھی اور وہ ان کے لیے ہی نقصان کا باعث ہے عزیز و بدی بدکار کے لیے نقصان کا باعث ہے گناہ گناہ گار کے لیے نقصان کا باعث ہے اور اسی طرح اس کی زندگی کو دکھ کا باعث ہوتا ہے اور اسی طرح کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خروط کی کتاب میں جب وہ بٹی کی راک آسمان کی طرف اڑائی گئی تو کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں اور یہ اس کے سامنے کیا کیا گیا تاکہ فران جان لے کہ یہ کوئی یقعی کام نہیں ہے یا کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ خدا کا کام ہے جو اس کے باغی لوگوں کے خلاف ہیں عزیز خدا کے کلام مقدس میں خدا گناہ اور بدی کو جلا دیتا ہے بطالت کو جلا دیتا ہے اور آن اس سارے بدی کے سارے نظام کو جلا دیتی ہے تو آنکھ کی بٹی سے مراد روحانی طور پر ہم دیکھتے ہیں اور اسی طرح جب مکاشوہ نام اباب اور اس کی دوسری آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور جب اس سے اتھا گڑے کو کھولا تو گڑے میں سے ایک بڑی بٹی کا سا دنوہ اٹھا اور گڑے کے دنوے کے باعث سے سورج ہوا تاریخ ہوگئے اب یہاں بھی ہم بٹی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا کام جلانا ہے اسی طرح جب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے اس کو اوپر آسمان کی درب اڑا دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا خدا کے کلام مقدس میں نامی آیت میں لکھا اور وہ سارے ملک مصر میں بارک گرد ہو کر مصر کے آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھوڑے بن گئی عزیز خدا کی کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام انسانوں اور تمام جانوروں پر پھوڑے اور پھوڑے بن گئی اب موسیٰ اس کے آنکھوں کے سامنے موسیٰ فیرون کی آنکھوں کے بطالت ہے جو اسے دکھائی گئی اور ان آسمان کے در پھوڑائی گئی یعنی جو آسمانی مخلوق ان کو دکھایا گیا کہ یہ بطالت ہے عزیز خدا کے کلام مقدس میں جب ہم یسائن ابی کا صحیح باب چونیس باب اور پندرمی آیت پڑھتے ہیں یسائن ابی کا صحیح چونیس باب پندرمی آیت میں لکھا ہے تب وہ آدمی کے لئے ایندن ہوتا ہے وہ اس میں سے کچھ سلگا کر سلگا کر تاپتا ہے اور اس کو جلا کر روٹی پکاتا ہے بلکہ اس سے بت بنا کر اس کو سجدہ کرتا ہے وہ کھو دی ہوئی مورد بناتا ہے اور اس کے آگے مو کے بل گرتا ہے عزیز آدمی کے لئے ایندن ہوتا ہے اب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو باطل نظام ہے یا باطل خدا ہے جو مصر میں ہیں ان کو خدا نے ظاہر کیا کہ ان کی بطالت ان کے مجھاریوں کے لئے نقصان کا باعث ہے عزیز خدا کے کلام مقدس میں ہم جب یرمیان چھٹا باب اور اس کی چھبیس آیت کو پڑھتے ہیں یرمیان یرمیان چھٹا باب چھبیس آیت میں لکھا ہے ایمیری بنت قوم ٹارٹ اور راک میں لیڈ اپنے اکلوتوں پر ماتم اور دل خراش نوحہ کر کیونکہ غارت گر ہم پر اچانک آئے گا عزیز خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس دکھ سے بچ جائیں اور توبہ کر لیں اسی طرح خدا نے فیرون کو بارہ موقع دیا کہ فیرون توبہ کر لے اور فیرون اپنے خدا یعنی زندہ خدا کو اپنا خدا مان لے اور اس کی مرزی کے تابع ہو جائیں لیکن کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے جسم پر اور انسانوں کے جسم پر فوڑے اور پبولے بن گئے یہ ظاہر کرتا ہے اندر سے اور باہر سے اس بدی کو یعنی خارجی بدی اور داخلی بدی اور انسان جو ہے نا وہ داخلی بدی اور انسان جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے خارجی بدی کو یعنی ظاہر اور باطن دونوں میں بتالت ہے اور کلام خدا میں جمم دیکھتے ہیں یرمی ساتھو باب یرمی ساتھو باب یرمی ساتھو باب بیسویں آیت میں یوں لکھا ہے اسی باستہ خداون خدا یوں فرماتا ہے دیکھ میرا کہہ روغزب اس مکان پر اور انسان اور اہوان اور میدان کے درختوں پر اور زمین کی پیدا بار پر انڈیل دیا جائے گا اور وہ بڑھ گا اور مجھے گا نہیں عزیز یعنی خدا جب انسان ناراستی کے کام کرتا ہے اور اس کو اور اس کے جانوروں دونوں کے لیے تکلیف دونوں کے لیے مصیبت دونوں کے لیے پریشانی دونوں کے لیے پھوڑے اور پھولے انسانی جسم پر جب اس طرح کی کیفیت ہو کہ پھوڑے ہوں اور پھولے ہوں تو اس کا اٹھنا بیٹھنا مشکل چلنا پھرنا مشکل اور اس کو لیٹنا مشکل اور اس قدر تکلیف کا عمل ہے اور عزیز خدا ایسی ایسی آفت بھیجتا ہے جو نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے جانوروں کے لیے بھی ہے اس کے جانوروں کو بھی خدا نے پھوڑوں اور پھولوں میں مختلع کیا ہے اور خدا نے اس پر ظاہر کیا اس کی بطالت کو ظاہر کیا اس کی بدی کو ظاہر کیا اس کی نافرمانی اور سرکشی کو ظاہر کیا کہ وہ اور اس کے حیوان دونوں پر یہ وفا آئی ہے دونوں پر یہ تکلیف آئی ہے اب جانور بھی چلاتے ہیں جانور بھی رہتے ہیں جانور بھی بکارتے ہیں اور ان کی بکار اور ان کی آہو بکا یہ فنان اور اس کے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہے اور پھر صرف یہی نہیں کہ ان کے لیے کچھ کر سکیں ان کے پر کوئی منم لگائیں یا ان کے پر کوئی دوائی لگائیں یا ان کو کسی جانوروں کے طبیب کے پاس لے جائیں بلکہ وہ تکلیف ہے جانوروں کو بھی تکلیف ہے انسانوں کو بھی تکلیف ہے گویا خدا انسان کے باطن کی بدی اور ظاہر کی بدی کو دونوں زاویوں سے وہ دکھ میں انسان کو مبتلا کرتا ہے عزیزو آج بہت سے لوگ ہیں جن کے ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے اور اندر کی جو انسانیت ہے اور باہر کی حیوانیت ہے یہ دونوں ہی قابل سزا ہیں گناہ کے اس سباب سے جب انسان گناہ کرتا ہے تو نہ صرف خدا اس کو ہی سزا دیتا ہے بلکہ اس سے تعلق رکھنے والی ان چیزوں کو بھی یعنی ان جانداروں کو بھی خدا دکھ دیتا ہے خدا انہیں بھی تکلیف پر مبتلا کرتا ہے خدا ان پر بھی وہ کہت ناصل کرتا ہے اس لیے کہ جب ان کا مالک نافرمان ہے جب ان کا رپالنے والا ان جانوروں کا پالنے والا وہ نافرمان ہے خدا کی نہیں سنتا ہے خدا کا غزب خدا کا عذاب جب اس پر ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے ان جانوروں پر بھی ان اس کے حیمالوں پر بھی خدا وہ کہت ناصل کرتا ہے وہ آفت ناصل کرتا ہے عزیزوں خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر واسط طور پر ہمیں ملتا ہے کہ کس قدر یہ تکلیف میں مبتلا ہیں اور اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں جب ہم خروج نام باب اور اس کی جب ہم دسویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے سو بٹی کے راہ لے کر پھران کے آگے جاکڑے ہوئے اور موسیٰ اسے آسمان کی طرف اڑا دیا اور وہ آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپولے بن گئے اور گیاروی آیت خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے اور جادوگر پھوڑوں کے سباب سے موسیٰ کی آگے کھڑے نہ رہ سکیں کیونکہ جادوگروں اور سب مصریوں کے پھوڑے نکلے ہوئے تھے عزیزوں جادوگر جو پھراندے اپنی مدد کے لیے اپنی دفاع کے لیے اور ان افعاد کو روکنے کے لیے اسے جادوگروں کو آپ پر پاس بلایا تھا عزیزوں یہ جادوگر جو تھے یہ اس الہی حکم کو وہ مسخ کرتے اور اس کو فراند کو تقویت دیتے کہ وہ خدا کی بات کو نہ مانے اور وہ بات جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیوائن آرڈر کو وہ ڈس آرڈر کرنے کے لیے اس کو قوت دیتے اور تحریک دیتے لیکن عزیزوں خدا کے کلام مقدس میں ہم نے پڑھا کہ جادوگر بھی اب کھڑے نہیں رہ سکے جادوگر قائم نہیں رہ سکے خدا کے سامنے کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ قائم رہ سکے کسی کی جرت نہیں ہے کہ خدا کا مقابلہ کر سکے کسی میں یہ یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا کے نظام کے خلاف کچھ کر سکے یا دوسروں کو تحریک دے سکے اور جن پر فخر تھا فراند کو اپنے جادوگروں پر لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے اب جادوگر خدا کے خادموں کے سامنے نہیں کھڑے رہ سکے خدا کے سامنے نہیں کھڑے رہ سکے اب وہ وہاں سے وہاں سے چلے گئے کلام خدا میں دیکھیں خرچ نام باپ اور اس کی گیارویں آیت میں لکھا ہے اور جادوگر خوڑوں کے سباب سے موسیٰ کے آگے کھڑے نہ رہ سکے کیونکہ جادوگروں اور سب مصریوں کے خوڑے نکلے ہوئے تھے اب جادوگروں کے بھی خوڑے نکل آئے جادوگر آپ نے آپ کو بچا نہیں سکے اب یہ ہے اس باطل نظام کی پول کھل گئی اس باطل نظام کے سارا جو اس کی بطالت ہے وہ واضح ہو گئی کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکے وہ بچا نہیں سکے فرنان کو بچا نہیں سکے مصریوں کو اور بچا نہیں سکے ان جانوروں کو جن پر خوڑے اور فکولے نکلے ہوئے انہیں نظر آتے ہیں بلکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے اب ان پر بھی خدا کی آفت آئی ہے خدا کا عذاب آیا ہے عزیزوں خدا کا عذاب اور خدا کی آفت نہ صرف نافرمان انسان پر بلکہ نافرمان انسان کے جانوروں پر بھی اور نافرمان انسان باغی انسان جن سے سپورٹ حاصل کرتا ہے جن سے وہ تقویت پاتا ہے نافرمانی کی اور جو نافرمانی کی تاریخ دیتے ہیں یا بغاوت پر قائم رہنے کے لیے سپورٹ کرتے ہیں ان جادوگروں کو بھی خدا آپ کی آفت کی لپیٹ میں لیتا ہے اور ان جادوگروں کو بھی خدا گھیر لیتا ہے اور ان پر وہی جو فیران ان پر آفت آئی ہے جادوگروں پر بھی ہے جو آفت جانور پر آئی ہے وہی اب جادوگروں پر ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جادوگر ان کی بطالت سامنے آگئی کہ وہ پاور لیس ہیں ان کی وہ بطالت سامنے آگئی کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے ان جادوگروں کی بطالت واضح ہو گئی کہ ان کے سارے ساری باتیں باطل ہیں اور یہ بطالت پر مملی ہے اور اگر ہیں تو زندہ خدا ہے جو سچا خدا ہے زندہ خدا ہے جو قدرت والا خدا ہے عزیزو آج بھی ایسے ہی بیشمار لوگ ہیں جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں جو ان سے تعویز لیتے داگے کراتے یا ان سے وہ پھوکے مرواتے ہیں لیکن عزیزو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جادوگروں کا کوئی کام ایسا نہیں جو قائم رہ سکے بلکہ جادوگر کسی کو بچا نہیں سکتے کسی کو بچا کر اس کو وہ پرموٹ نہیں کر سکتے جب خدا کیا غزب نازل ہوتا ہے جب خدا ان پر آفت نازل کرتا ہے ان کی طاقت نہیں ہے کہ اس شخص کو جو ان کا حامی ہے جو ان کا سپورٹر ہے جو ان کا مقلد ہے یا جو ان کا احترام کرتا ہے یا ان کا ان کا ان کے پیچھے چلتا ہے یا ان کا پیروکار ہے وہ اس کو بچا نہیں سکتے اور اس کو یا ان کو بچانا تو دور کی بات ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا عزیزو وہ کسی کو بچا نہیں سکتا جادوگر بے بس ہے اور ان کا بس نہیں چل رہا کہ ان کے کوئی قوت نظر نہیں آتی کہ وہ خدا کے اس غصب کو روک سکے خدا کے اس عذاب کو روک سکے خدا کی بھیجیوئی اس آفت کو روک سکے اور وہ پھوڑوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے وہ پھپولوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے بلکہ اب تو وہ اس آفت کا نشانہ بن گے اب اس عطاب کا نشانہ بن گے خدا کے غصب کا نشانہ بن گے عزیزو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ خدا کے خادموں کے سامنے نہیں ٹھائر سکے اس لئے کہ خدا کے خادموں کو خدا نے پاور دی ہے خدا نے اپنے خادموں کو اختیار دیا ہے اسے فرمایا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سامپ اور بچوں کو کچھ لو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو ان کو غلبہ حاصل ہے ان کو قومت حاصل ہے ان کو فضل حاصل ہے اور اس لئے ان پر جدگر غالب نہیں ہو سکتے بلکہ خدا کی قدرت سے خدا کے فضل سے خدا من ان پر غالب ہے اور خدا کے خادم عزیز ہو بائبل یہ بیان کرتی ہے ان کی جدگروں کی بے بسی کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان کی قوت کا خاتمہ دیکھ سکتے ہیں ان کا سارا باطل نظام ازام بلکل یہاں پر بطالت سے براوہ دیکھتے ہیں لیکن وہ بطالت سچائی کو روک نہیں سکتے ہیں سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں عزیز جانتے کہ جادوگر بے بس ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ جادوگر کچھ نہیں کر سکتے وہ یہ نہیں جانتے کہ جادوگروں کی کوئی طاقت نہیں ہے عزیز ہو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جادوگر بے بس ہیں ان کا کوئی بس نہیں چل سکتا اور نہ صرف کی یہاں پر بلکہ ہم خدا کے کلام مخدس میں جدید میں بھی دیکھتے ہیں خدا کی کلام مخدس میں جب ہم اعمال آٹھوں باب پڑھتے ہیں تو خدا کی کلام مخدس میں اعمال آٹھوں باب چوتھی آیت میں نکاح ہے پس جو پرگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوش خبری دیتے پھرے اور فلپس شہر سامریا میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا اور جو موج سے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے سن کر اور دیکھ کر بل اتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا کیونکہ بتیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئی اور بہت سے مفلوط اور لنگڑے اچھے کیے گئے اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی اس سے پہلے شمال نام ایک شخص اس شہر میں جادوگری کرتا تھا اور سامریا کے لوگوں کو اعلان رکھتا اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں وہ اس لئے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اسے بڑی مدت سے اپنے جادو کے ثواب سے ان کو حیران کر رکھا تھا لیکن جب انہیں فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہ ہی اور یسو مسی کے نام کی خوش خبری دیتا تھا تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بیپتس مان لینے لگے اور شمان نے خود بھی یقین کیا اور بیپتس مان لے کر فلپس کے ساتھ رہا کیا اور نشان اور بڑے موجز ہوتے دیکھ کر حیران ہوا خدا کی کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شمان جہدگر وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ تھا اور لوگوں کو حیران بھی کرتا یعنی جب تک سچائی نہیں ہے تو بطالت اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی ہے لیکن جب سچائی کا پیمبر آگیا سچائی کا علمبر دار آگیا سچائی کا میغام رسا آگیا اور سچائی اس بطالت کو ہمیشہ کری توڑ دیتی ہے اور بائبل بیان کرتی ہے کہ شمان جادوگر جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا اپنے آپ کو بہت چیز سمجھتا تھا لیکن جب بائبل بیان کرتی ہے فلپس نے منادی کی فلپس نے کلام سنایا اور اس بشارت سے اس جادو کے سارے بندن ٹوٹ گئے تمام علم ختم ہو گیا نپاک روحیں جل گئیں اور عزیز بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اب جادوگر جادوگر نہ رہ سکا بلکہ اس نے توبہ کی اسے بیکٹسما لیا اور وہ مسیح کا ہو گیا عزیز اسی طرح آج بھی خدا نہیں چاہتا کہ عذاب ناصل کرے خدا نہیں چاہتا آفت کو ناصل کرے خدا نہیں چاہتا انسانوں کو دکھ دے اور ان کے جو جانور ہیں ان کو بھی دکھ دے لیکن جب انسان پیران کی طرح اپنے دل کو سخت کرتا ہے جب گناہ کو چھوڑتا نہیں اور توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا بلکہ مسلسل ان آفتوں کے باوجود اور ان ساری دکھوں کے دکھوں اور مسیحتوں کے باوجود وہ اپنے اس نافرمانی پر قائم رہتا ہے سخت دل رہتا ہے سرکش رہتا ہے تو وائدل بیان کرتی ہے بلاخر پھر خدا اسے دکھ میں ڈالتا ہے عزیز اور یہ جادوگر اگر اپنی جادوگری چھوڑ دے جیسے یہاں شمان جادوگر نے اپنے جادو کو چھوڑ دیا وہ خدا کا ہو گیا اسے توبہ کر لی اسے بیکٹسما لے لیا اور فلپس کے ساتھ رہنے لگا اسی طرح اگر وہ جادوگر اپنے خدا جو جھوٹے خدا ہیں ان کو چھوڑ کر وہ زندہ خدا کے قدموں میں آتے تو وہ بچ سکتے تھے لیکن جب اپنی بطالت پر قائم رہے اب وہ بھی اس غصب کا شکار ہو گئے اب اس الہی غصب کی لپیٹ میں آگے اب وہ بھی اس آفت میں وہ پھس گئے عزیز خدا موقع دیتا ہے اور اس سے پہلے بھی جادوگروں کو موقع ملا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ خدا کا کام ہے جادوگروں کو بھی خدا نے موقع دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنے آپ کو خدا مند کے سامنے لائیں عزیز جب ہم خدا کے کلام مقدس میں خروج آٹھ مباب اور اس کی اٹھاروی آیت کو پڑھتے ہیں خروج آٹھ جادو سے جمع پیدا کریں پر نہ کر سکیں اور انسان اور اہمان دونوں پر جمع چڑی رہیں تب جادوگروں نے فرام سے کہا یہ خدا کا کام ہے فرام کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خدا نے کہہ دیا تھا اسے ان کی نہ سنے اب خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں جادوگروں نے کوشش کی کہ آپ جادو سے جمع پیدا کریں پر نہ کر سکیں اور انسان اور اہمان پر جمع تھی لیکن اب یہاں پر چھٹی آفت میں اب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگوں پر اور اس کے ساتھ ہی کلام خدا میں خرچ نام باب اور اس کی دسمیات پر لکھا سو بٹی کی راک لکھا فیراؤن کے آگے جا کھڑے ہوئے اور موسیٰ نے اسے آسمان کی طرف اڑا دیا اور وہ آدمی اور جانور کے جسم پر پھوڑے اور پھپولے بن ہم وہاں پر دیکھتے ہے کہ آدمی اور جانور پر جمعہ چڑھی رہی لیکن یہاں پھوڑے اور پھپولے ہیں دونوں کے لئے اور وہاں جادوگر کوشش کرتے رہے لیکن خدا جیسا کام نہیں کر سکتے اور آخر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ خدا کا کام ہے اور جب خدا کا کام ہے تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے اس کے اور جو کام خدا کے خادم کر سکتے ہیں وہ جادوگر نہیں کر سکتے لیکن اب جادوگر کو خدا نے سکھا دیا تھا جمعوں کی اس آفت میں لیکن پھر بھی وہ نہیں سمجھ پائے اب اس لیے ان کے جسموں پر بھی اب پھوڑے اور پھپولے ہیں عزیز خدا موقع دیتا خدا تحمل کر کے آتا ہے پھر پھوڑے اور پھپولے نہیں ہوتے عزیز خدا گناہ کے باعث جسم کو دکھ پہنچتا ہے اور بس کئی سال پہلے ایک شخص آیا جس کے جسم پھوڑے ہی پھوڑے تھے پورا جسم اور اسے مجھے سر بھی دکھایا کہہ لگا کہ سر میں بھی ایسے ہی پھوڑے اور پھولے بنتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں پھر اور بن جاتے ہیں اسے کہا میں نے بہت سی دمائیاں لی میں سکن سپیشلسٹ کے پاس کیا مہنگے سے مہنگی عدویات استعمال کی لیکن یہ پھوڑے اور پھولے ختم ہی نہیں ہوتی میں نے اسے یہی حوالہ پڑھ سنایا میں نے کہا اگر آپ اپنے گناہ سے توبہ کریں اپنی ناراستی سے توبہ کریں اپنی نافرمانی سے توبہ کریں اور زندہ خدا کے قدموں میں جھک جائیں کہ خدا جو تو کہے وہ میں کروں گا اور جب آپ معافی اسے چاہیں گے وہ آپ کو معاف کریں اس شخص توبہ کی سچے دل تیری مرضی کے خلاف چلا اور پھر میں نے اس کے لئے دعا جب دعا کی تو اگلے دن اس کا جسم بلکل کافی بہتر تھا پھر میرے پاس آئے میں نے اس کے لئے دوبارہ دعا اور اس کے بعد چند دن کے بعد وہ آیا تو اس کا بدن ایسا تھا جیسے کبھی پڑا پھولا تھا ہی نہیں عزیز میں نے یہ نتیجہ اکس کیا کہ جب تک انسان کی زندگی میں گناہ ہے اس کے بدن سے تقریب نہیں جاتی لیکن جب وہ اپنے گناہ کو ترک کر کے آپ کو زندہ خدا کے قدموں میں لاتا ہے اپنے خدا کے اطاعت کرتا ہے تو اس کے جسم سے ساری تکالی پھوڑے اور بھکولے ہمیشہ لی جاتے رہتے ہیں ہوتا ہے عزیز ناظرین آئیے آپ اس سر کو چکائیں سب سر چک جائیں اور ہم خدا مند کا شکر کریں جو ہمیں موقع دیتا ہے اور ہم سیکھ رہے تھے مصر میں چھتی آفت اور جس کا ارمان تھا پھوڑو اور بھکولوں کی آفت ہمارا ٹوپک ہے پھوڑو اور پھوڑو کی آفت آئیے اپنے سر کو چکائیں اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بیماری اور تقریف ہے لیکن آپ کی وہ بیماری جانی نہیں آپ کا دکھ جانی گا آپ کیا مسئلہ حال نہیں ہو رہا تو آج زندہ خدا کے قدموں میں جھکتا ہے اور اگر ماضی میں آپ کسی جادگر یا جادگروں کے پاس جاتے رہے تو آج زندہ خدا کے زور آ کر آپ نے اس گناہ اور گناہوں کا اقرار کرے اور خدا سے معافی چاہیں خدا تمام دکھوں سے آپ کو چھوڑا ہے آئیے اپنے سر کو جکائیں آسمان اور سبین کے خالق اور مالک آئیے زندہ خدا میں تیرا شکر تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں تو ہمیشہ آپ ان لوگوں پر رہم کرتا ہے اور ان کے لئے اجائب کو ظہور ملاتا ہے اور ان کے لئے بڑے بڑے کام کرتا ہے تیرا شکر کرتا ہوں آئیے خدا من فصل پاکش کی فران کی طرح سخت گیر اور سخت دل نہ ہو بلکہ اپنے دل کو نرم کرے تیرے لہوں کی قدرت سے ان کے دل نرم ہو جائے ان کی سوچیں بدل جائیں ان کی زندگی تبدیل ہو جائیں اور یہ تبدیل شدہ انسان تیرے حضور آ کر تجھ سے برکت پائیں ایک تو صندوق خدا من میرا ایمان ہے کہ زندہ خدا ہے تو نہیں چاہتا کہ مصر کے دکھوں میں کوئی شریک ہو تو نہیں چاہتا کہ اس کے بدن پر پھوڑے اور پھکولے ہو آئی زندہ خدا من بلکہ تیرا خاصہ تو ہمیشہ رحم فرمانہ ہے تو رحیم ہے اور تو قادر ہے آئی تو زندہ خدا من ان کے بدنوں کو چھولے اور اگر پھوڑے اور پھپولے ان کے بدن میں یا الرجی ہے تو یہ سکھ نام سے الرجی جاتی رہے پھوڑے اور پھپولے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں اور اے خدا انہیں اپنے خون میں چھپائیں اے زندہ خدا ایک خاندان کے لیے برکر چاہتے اور اپنے آپ کو تیرے تابع کیا ہے اپنے آپ کو تیرے قدموں میں لائے ہے اور گناہ سے معافی آسل کی ہے آئی خدا میں تیرے منت کرتا ہوں ان کو معاف فرما اور اسی طرح دنیا بر میں پاکستان اور دنیا بر میں جتنے کرونا وائرس کے پیشن ہے آئی خدا تو انہیں اپنی قدرت سے بہار کر اپنی قدرت سے ان کے لئے غیر معمولی کام کر تیرا شکر کر تمام بیمار شفا پہ اور جن کی سکن کی پرابلم ہے اور ایک خدا مند سکن کی ساری پرابلم کو اپنے قادر نام سے دور کر انہیں ایک خدا مند اپنے فصل سے معمول کر اور خدا مند انتو یہ ہوا یری ہے تو ان کو مہیا کر اے خدا مند تیرا فصل ہمارے بھی کافی ہے ایسے خدا مند اس وقت دنیا بر میں جتنے کرونا وائرس کے اے خدا مند ڈاکٹر ڈوٹی دے رہے ہیں کرونا وائرس کے پیشنٹ پر اے خدا مند تو ڈاکٹرز کو آپ نے لہو میں چھپا اور اسی طرح آئی خدا مند جتنی نرسز آپ کی خدمات سارنجام دیتی ہیں ان سب کو بھی پروٹیکٹ کر ان سب کو بھی ڈاکٹرز کو نرسز کو اور پیرامیڈکل سٹاف کو آپ کی قدرت سے آئی خدا مند تو اپنی پناہ ملے ان کی حفاظت کر ان کے خاندانوں کی حفاظت کر اور خدا مند میں تیرا خادم ہوتے ان کے لئے برکہ چاہت ان کے گھرانوں کے لئے برکہ چاہت تیرا شکر تیری تعریف کر تیرے تمام خادموں کے لئے جو دنیا بر میں تیری خدمات سارنجام دیتے ان سب کو چھولے ان سب پر تیری برکہ چاہت اور خدا مند تیرا پرپل سلطات چرچ لیوین کرائست پر چاہت اور زیادہ گروت بخش اور زیادہ برکہ تیرا شکر تیری تعریف اے جلال کے بات میری دعا کو سن اور قبول فرمان اے باب یہ دعا مانتا ہوں تیر پیارے بیجی آپ کے خدا مند یہ مسیح کے وصیح آس عزیز ناسفین میرا ایمان ہے کہ خدا مند نے آنچ آپ کو سکھایا ہے کہ صرف زندہ خدا ہی قادر ہے اور کوئی ایسی ہستی نہیں جو آپ کو بچا سکے اور شفا دے سکے ہمارا خدا ہے زندہ خدا خدا کا بیٹا یہ سمسیح عزیز ناظرین اگلی پروگرام تک کے لیے بشپ پروفیسر ڈاکٹر علیاز جوسف کو اجازت بیٹی خدا بیٹی بیٹی